اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ انلائن دو ہزار بائیس میں ہم نے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں انسان نے بہت بڑے بڑے کام کی ایک طرف ہم نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو سپیس میں چھوڑ دیا جو کہ ہمیں نت نئی انفرمیشن دے رہی ہے نت نئے ایمیجز دے رہی ہے دوسری طرف انسان آرٹیمس ون پروجیٹ کے ذریعے چاند پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دھماکہ ٹکنالوجی کی دنیا میں اس وقت ہوا جب نیوکلئر فیزن کے ذریعے ہم نے زیادہ انرجی بنا لی یعنی جتنی انرجی اس پروسس کو چلانے کے لیے یوز ہوئی اس سے زیادہ انرجی ہم نے حاصل کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس سال موسمی تبدیلیاں بھی بہت آئیں گلوبل وارمنگ بھی آہستہ آہستہ بڑی اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گلوبل وارمنگ نے موسم کی تبدیلیوں میں کیا اثر ڈالا میں آپ کو یہاں پر یہ بتا تھا چلوں کہ دو ہزار بائیس ایک گرم ترین سال تھا گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہماری دنیا آہستہ آہستہ گرم ہوتی جاری ہے اور یہ گرمی یہ شدت بہت سی لیبارٹریز اور ابزرویٹریز محسوس کر رہی ہیں جب ہم نے دو ہزار بائیس کو دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ دو ہزار بائیس ہمارے پچھلے دو سو سالوں میں پانچوہ گرم ترین سال تھا اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم نے ریسنٹلی انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر ایک آلہ لگایا ہے جسے ای ایم آئی ٹی کہتے ہیں ای ایم آئی ٹی کا مرتب ہے ارتھ سرفیس منرل ڈسٹ سورس دو ہزار بائیس میں اس آلے کو جولائی میں لگایا گیا اور اس کے ذریعے ہم گرین ہاؤس گیسز کو اچھے طریقے سے سٹڈی کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھین جو کہ ایک بہت بڑی طاقتور پوٹنٹ قسم کی گرین ہاؤس گیس ہے وہ کہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے مین سورس کے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سپر ایمیٹرز تو میتھین کے سپر ایمیٹرز کہاں پر ہے اور ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے آپ سکین کر رہے ہیں آئی ایس ایس کے ذریعے آپ سکین کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سٹڈی کر رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں پر گرین ہاؤس گیس کی ایک تصویر دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر گرین ہاؤس گیس جو ہماری زمین کے ایٹموسفیر موجود ہے وہ ہے کاربن ڈاکسائیڈ بیاسی فیصد بیاسی فیصد کاربن ڈاکسائیڈ موجود ہے جبکہ میتھین نو فیصد ہے لیکن ہم اس آلے سے میتھین کو پڑھ رہے ہیں حالانکہ ہم کاربن ڈاکسائیڈ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھین کی ہیٹ ٹرپ کرنے کی کیپیبلیٹی بہت زیادہ ہے پچیس گناہ زیادہ ہے کاربن ڈاکسائیڈ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میتھین نائن پرسنٹ ہے تو اس کو پچیس سے ملٹی پلائے کریں تو یہ تقریباً دو سو پچیس پرسنٹ ہیٹ ٹرپ کر رہی ہے جبکہ کاربن ڈاکسائیڈ صرف بیاسی پرسنٹ ہیٹ ٹرپ کر رہی ہے میتھین کیونکہ ہم پیدا بھی زیادہ کر رہے ہیں اس وجہ سے میتھین ایک بہت بڑا خطرہ ہے گلوبل وارمنگ کا اور ہم بہت زیادہ شدت سے اس چیز کا انتظام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میتھین پروڈکشن کو کم کیا جا سکیں میں آپ کو یہاں پر اور گیسز بھی دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹرس آکسائیڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سی ایف سیز بھی ہوتے ہیں کلورو کارمنز بھی ہوتے ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ میں اٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک یونٹ اگر ہیٹ ٹرپ کرتی ہے سی او ٹو اگر ایک یونٹ کرتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میتھین پچیس یونٹ ٹرپ کرے گی اور اگر نائٹرس آکسائیڈ کی بات کی جائے تو وہ تین سو یونٹ ہیٹ کے ٹرپ کرے گی اور اگر ہم سی ایف سیز کی بات کریں سی ایف سیز وہ گیسز ہوتی ہیں جو فریج میں بھی ہوتی ہیں جو ایروسول میں بھی ہوتی ہیں سپریز میں ہوتی ہیں تو وہ دس ہزار ایک ہزار سے دس ہزار یونٹ تک ہیٹ ٹرپ کر سکتی ہیں لیکن کیونکہ ہم سی ایف سیز اور نائٹرس آکسائیڈ بہت تھوڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں اور اس پر ہم نے بڑی تیزی سے کچھ عرصے میں قابو بھی ڈالا ہے اس لیے میتھین بہت اہم ہے کی میتھین کو سٹڈی کیا جائے کیونکہ میتھین کئی نیچرل پروسس سے بھی پروڈیوس ہوتی ہے اگر آپ پیٹرولیوم کی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں ہم آئل نیچرل گیس کول انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں میتھین مر رہی ہوتی ہے ہم جب کورا کرکٹ پھینکتے ہیں تو وہاں سے بھی میتھین پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر بھی آپ کو کورا کرکٹ نظر آئے گا وہاں پر جو سمیل ہوتی ہے وہ میتھین کی ہوتی ہے ایگریکلچر میں لائف فارمنگ میں میتھین پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اور کافی زیادہ ماؤنٹ میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں ایک گائے ایک سال میں تقریبا 99 کیجی سے 100 کیجی میتھین پروڈیوس کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میتھین لائف کا ایک سگنیچر ہے اس لیے جب ہم دوسرے پلانٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا میتھین ہے اور اگر میتھین ہے تو وہاں پر لائف ہے تو یہ ایک لائف کی انڈیکیشن بھی ہے اب ای ایم آئی ٹی جو عالی لگایا تھا اس کی فائنڈنگ یہ تھی میں نے آپ کو بتایا کہ میتھین ہر جگہ پر پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن کئی ایسی جگہ پر بھی پروڈیوس ہو رہی ہے ایسے ملکوں میں ہو رہی ہے جو کہ ہمارے لیے تھوڑا سا حیران کنت ہے اس فائنڈنگ میں ہمیں بتایا گیا کہ ترک کمانستان میں بہت زیادہ سپر ایمیٹرز ہیں میتھین کے ایران میں ہیں اور میکسیکو میں ہیں اور انہیں روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب یہ میتھین پروڈیوس کرتے ہیں تو ہیٹ ٹرپ ہونا شروع جاتی ہے ہیٹ کہاں پر ٹرپ ہوتی ہے ہیٹ سمندروں میں ٹرپ ہوتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیکل میں آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب ہیٹ سمندروں میں ٹرپ ہوتی ہے تو زیادہ ایمیٹرز ہوتی ہے ہمارے پاس زیادہ بادل بنتے ہیں وہ بادل کہیں جا کر بہت برستے ہیں اور پھر اور زیادہ ایمیٹرز ہو رہی ہوتی تو ہم ایک سائیکل میں آ جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو اسی کے بعد دو ہزار بائیس گرم ترین سال تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سمندروں میں ہیٹ بہت زیادہ ٹرپ ہوئی اور اس ہیٹ ٹرپ ہونے سے ریکارڈ بنا ہی ٹرپ کا اوشن کی اوورال ہیٹ بڑھنا شروع ہوگی جب اوشن کی اوورال سمندروں کی ہیٹ بڑھتی ہے تو پھر مختلف قسم کے طوفان آتے ہیں ٹراپیکل طوفان آتے ہیں لیکن یہ ٹراپیکل طوفان آہستہ آہستہ بڑے طوفانوں میں ہریکینز میں بدل جاتے ہیں ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں دوہزار بائیس میں این ہریکین آیا جو کہ سپتمبر کے مہینے میں آیا اور وہ شروع ہوا تھا ایک ٹراپیکل طوفان سے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کیٹیگری فور کا طوفان بن گیا ہریکین بن گیا سو بلین ڈالر سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا امریکہ کی اکانومی کو ابھی ریسنٹلی کرسمس کے تہوار پر بوم سائیکلون نے امریکہ کو ہٹ کیا اور وہ ہٹ کس طریقے سے کیا کہ ہمارے پاس کولیجن ہوئی کولڈ گیسز کی جو کہ کولڈ تھی اور ڈرائی تھی خوشک تھی اور وہ نورت سے آ رہی تھی اور دوسری طرح سے ہارڈ گیسز اور ہیومر تھی جن میں خنکی تھی وہ ساؤٹ سے آ رہی تر وہ ٹکرائیں اور وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر میں ڈپ ملی جس کی وجہ سے لوگ کئی لوگ وہاں پر فوت ہوئے اور بہت سے لوگ متاثر ہوئے شدید لہر تھی سردے کی لیکن اگر آپ یہاں سے پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں بدقسمتی سے دو ہزار بائیس میں بہت زیادہ طوفان آئے جون سے لے کے سپتمبر تک مونسون کا پیریڈ بہت لمبا ہو گیا اور بہت زیادہ انٹینس بارشیں ہوئیں تو پیریڈ لمبا ہونے سے اور انٹینس بارشیں سے پاکستان میں بہت بڑے لیول پر سلاب آیا اور پاکستان کی زیادہ تر زمین پانی کے نیچے ڈوب گئی میں آپ کو یہاں پر تصاویر بھی دکھا رہا ہوں جو سیٹلائٹ سے لے گئی ہیں تین اشاریہ تین ٹریلین روپیز کا پاکستان کو نقصان ہوا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سمندروں میں ہیٹ ٹرائپ ہونے کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں بلکہ کچھ علاقوں میں تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن کئی علاقوں میں زمین کی جو موشرا وہ بھی ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے اور یہی ہوا ہے امریکہ کے ویسٹ حصے میں جہاں پر بہت سے تالاب اور بہت سے جیلیں پچاس فیصد سے زیادہ سوک چکی ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس قسم کے خوشک موسم جو کہ بہت زیادہ شدت بھی رکھتے ہیں وہ قدرتی آگ بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر جو سٹیٹس دینے جاروں وہ آپ کو حیران کر دیں گے کہ صرف ایک ملک میں ارجنٹینہ میں دو ہزار بائیس میں ایک ہزار سے زیادہ آگ لگنے کے واقعات ہوئے مختلف قسم کے جنگل میں اور ان کے مختلف قسم کی ویٹ لینڈز میں میں آپ کو یہاں پر ان کے نیشنل پارک لے کے چلتا ہوں جس کا نام ہے ابیرا نیشنل پارک یہ ایک ویٹ لینڈ ہے اور اس میں شدید آگ لگی یہ آگ کئی جگہ سیٹلائٹ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ان کے سموک کے جو کلاوڈز ہیں وہ دکھا رہا ہوں جو کہ سیٹلائٹ سے دیکھے گئے تو ارجنٹائن میں اتنی زیادہ آگ آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھی آگ لگتی ہے امریکہ کے جنگلوں میں بھی آگ لگتی ہے ہماری مارگلہ ہلپس پر بھی آگ لگی تو آگ لگنے کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل بے بس ہے انسان اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے گلوگل وارمنگ کے اس دیو کو کابو کر سکے اور اس کے لئے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیویلپ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ڈیویلپ کر رہے ہیں میں جو پہلی ٹیکنالوجی یا پہلی ریسورس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے ایسے اوپن ای ٹی کہتے ہیں آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں اوپن ای ٹی کو اور ہم یہاں پر آپ کو نام بھی دکھا دیں گے یہ ایک واتر منجمنٹ سسٹم ہے ایپ ہے جو کہ فری ہے اور آپ کو اپنی زمین کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زمین کتنی خوشک ہے اور اسے کب پانی کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے فیوچر میں اس کو پانی دیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو کہ میں الگ ویڈیو کے لیے موضوع ہے تو میں اس پر الگ ویڈیو ضرور بناوں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے سیٹلائٹ بیسٹ ہم وارٹر منجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے فری ہیں آپ جا کر اس پر اپنا اکاؤنٹ اب بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ فائر فائٹنگ کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے ہم نے آگ بجانے کے لیے نئی چیزوں کو سامنے لانا ہے اس پر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا اور ناسا بھی اس میں مدد کر رہی ہے لیکن ناسا ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ڈیٹا دے رہی ہے کہ جب آگ لگنے والی ہوتی ہے کسی خوشک جگہ پر تو وہاں پر ایٹموسفیر کیسی ہوتی ہے وہاں پر ائر سپیس جو اوپر ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں وہاں پر ہمیڈیٹی کیا ہوتی ہے وہاں پر ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے تاکہ ہم پہلے سے پریڈکٹ کر سکے کہ یہاں پر آگ لگنے والی ہے کیونکہ یہ ایٹموسفیر ویسا ہی بنتا جا رہا ہے اس کے پیرامیٹرز ویسے ہی ہیں اور ہم فوراں اس کا صدی باب کر سکیں میبھی ہم جہادوں سے اس پر سپری کر سکیں پانی ہم کچھ اور کام کر سکیں کہ وہاں پر ہمیڈیٹی بڑھا سکیں لیکن اب اس پر کہ فائر کو پریونٹ کیا جائے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں گلوبل وارمنگ کے افریت کے بارے میں پتا ہو اس کے اویرنس ہو کہ یہ کتنی پاورفل چیز ہے اور اس سے ہمارا ملک کتنا زیادہ ہٹ ہوگا جو بہت زیادہ علاقے ہٹ ہوں گے دنیا میں اس سے ان میں ہمارا ملک ہے گویا کہ ہم اس کے کنٹریبیٹرز میں سے نہیں ہیں ہم بہت زیادہ گلوبل وارمنگ میں جو کاؤز کرنے والی گیسز ہیں وہ پیدا نہیں کرتے لیکن ہم شکار ضرور ہوں گے اس لیے ہر بندے کو پاکستان میں پتا ہونا چاہیے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اور وہ فیوچر میں موسموں کو کیسے بدلے گے اور اس کے افیکٹ پانی پر کیا آئیں گے زراد پر کیا آئیں گے ہماری ٹکنالوجی پر کیا آئیں گے ہمارے موسموں پر اور ان کی شدت پر کیا آئیں گے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں